محمد عاشق حسین رزوی صاحب حسین رزوی صاحب کے لئے ہر اصال انعقاد پذیر ہوتی ہے حضرت مفتی صاحب ہوں عاشق حسین صاحب ہوں یا یہ فقیرِ بے نباہ ہو ساری خیرات حضور سرکار سیدی و سندی آقائی و ملجائی مرشدی محدیسِ آزم پاکستان سرکارِ سیدی ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رزوی چشتی قدیسہ صدرہ العزیز کی ہے اور میں اکثر ساتھ کہا کرتا ہوں کہ سردارِ ما و سردارِ سنیہ حضور محدیسِ آزم رحمت اللہ تعالیٰ کا وجودِ پر نور جو ہے صرف لائل پر نہیں بلکہ اس پورے خطے کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں بلکہ نعمتوں کی جان ہے حضور کے تذکرے میں ہم نے پڑھا کہ حضرت پیر کرمہ والے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں لائل پر سے گزرتا تھا تو لائل پر کی گلیاں سوگوار نظر آتی تھی یہاں کہ درو دیوار بے قرار نظر آتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مالک کوئی تو تیرا بندہ آئے کہ لائل پر کی زمین یا رسول اللہ کے حسین نغموں سے گنجے اور صلات و سلام کے حسین کرانے چھڑے پھر یہ ہوا کہ سرکار سیدی محدث آزم اس سرزمین پر رون قفروز ہوئے پھر وہی کرمہ والے پیر فرماتے ہیں کہ اب یہ جملے سنیے گا حضور قبلہ حضرت صاحب کی نظر ہے وہ فرماتے ہیں کہ اب فیصلہ بعد میں داتا صاحب نے اپنے ایک درویش کی ڈیوٹی لگا دی ہے اور وہ آ گئے ہیں اور فیصلہ بعد یعنی اس وقت لائل پر کی فضائیں نور بار ہو چکی ہیں گرامی قد حضرات سرکار سیدی محدث آزم نبور اللہ مرخدہو نے جب لائل پر کی سرزمین کو اپنے وجود کی برکات سے نوازا تو یہاں کوئی بلڈنگ اور امارت قائم نہیں تھی سینکڑوں کمروں پر مشتمل کو مدرسہ نہیں تھا یہ دنیا کا واحد پہلا مدرسہ اسرزمین پر تھا کہ جس کی چھت کو ٹینٹ کہا جاتا ہے اور اس کے سائے میں بیٹھ کر حضور خطبِ عالم نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کیا سرکار سیدی محدث آزم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے عدرسہ فرماتے تھے کہ کسی نے سبق پڑھاتے ہوئے حضور محدث آزم سے پوچھا کہ سرکارِ عالی حضرت مجدید آزم کشتہِ عشقِ رسالت اشاہ امام احمد رزاق قادری محدثِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے تصریفات کی طرف توجہ کی ایک ہزار کے قریب عالی حضرت نے کتابیں لکھیں آپ عالی حضرت کے شہدائی بھی ہیں فدائی بھی ہیں محب بھی ہیں اور پیغامِ رزاق کو اس دھرتی پر عام کرنے والے بھی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس طرح کتابیں لکھنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے حضور سرکار سیدی محدث آزم نے اس پہلی کلاس کو کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ میں کتابیں ہی لکھ رہا ہوں آپ جزبانہ لگے نہیں کہ اپیل نہیں صرف سمجھنا ہے تھوڑا سا اور بغور سمجھنا ہے محدث آزم ہی ہمارے محسن ہیں محدث آزم ہی کی برکات ہیں کہ آج مسجدوں کے سپیکروں سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدایں بلند ہوتی ہیں فرمایا میں کتابیں ہی لکھ رہا ہوں اب ادھر پیر کرمہ والے فرماتے ہیں کہ دادا صاحب نے ڈیوٹی لگا دی اور یہ وہ بات ہے جو ہمارے دادا مرشد حضور سرکار محدث آزم نے خود ایک بار نہیں بلکہ متعدد مرتبہ اپنی زبان فیض بار سے ارشاد فرما مثلا یہاں کے لوگوں نے اس دور کے انگریز ڈی سی کو شکایت لگائی کہ بریلی کے کھچار کا شیر آ گیا ہے چوپ شاہ بالا مجمع نہیں چاہیے محدث آزم نے ہی بولنا سکھایا ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے کہ بریلی کے کھچار کا شیر آ گیا ہے اس وقت لفظ بولتے تھے نقضِ امن کا خطرہ ہے آج بھی اس انگریز ڈی سی کا نام کمیشنر آفیس کی جو فرست ہوتی ہے جانے والوں کے نام لکھے ہوتے ہیں اب بھی اس کا نام مدت پہلے تو میں نے دیکھا تھا وہ اپنی فورس لے کر غیروں کی شکایت پر ہمارے آقایں حیمت نقبر اللہ مرقدہو کی طرف ربان ہوا حضور مہدیس آزم رحمت اللہ علیہ سے عرض کی گئی انگریز ڈی سی آ رہا ہے اور یہ فورس لے کے آ رہا ہے پتا ہے اس مرد کامل نے کیا فرمایا فرمایا بندہ خدا آرام سے اور عدب سے حضور کی حدیث پڑھتے جاؤ کسی آنے والے کی طرف متوجہ نہیں ہونا عرض کی گئی کہ وہ تو پوری فورس لے کے آ رہا ہے کہ آپ کو یہاں سے اٹھا دیا جائے گا اب بابا جلال میں آیا اور جلال میں آکے فرمایا کس کی جرد ہے جو ہمیں یہاں سے اٹھائے ہم یہاں خود نہیں بیٹھے ہمیں یہاں فیضِ عالم داتا گنج بکش نے بٹھایا چنانچہ انگریز ڈی سی بیما فورس کے آیا حضور قطبِ عالم ہمارے عدر صاحب فرماتے تھے کہ حضور محدثِ عاظم جیسا وجیح حسین جمیل پر جلال پر حیبت اور قد و قامت والا عالمِ ربانی ہم نے کبھی نہیں دیکھا حضور محدثِ عاظم رحمت اللہ علیہ کا سرافہ حضور محدثِ عاظم کا جمال و جلال جب جمع ہوتا تھا تو پھر کس میں عمد ہے کہ اسے سہ سکیں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب سعودی عربیہ میں وہاں کے قاضی نے آپ کو عدالت میں طلب کیا وہ بھی شکایت لگی تھی کہ یہ الگ سے جماعت کرواتے ہیں تو حضور محدثِ عاظم حضرت اللہ مہ برحان الحق جبل پوری جو آلہ حضرت سے فیادی آپ تھے یہ پورے جبے شریف پہنے ہوئے پھر قد مبارک پھر سرِ انور پہ امامہ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خیرتِ ایمانی اور عشقِ رسول کا جوش جب آپ اس کمرے میں داخل ہوئے تو بدا کیا ہوا قاضی آپ کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا سبحان اللہ اور اسی وقت کہا کہ ان کے لئے کرسی مگوائی جائے وہ پوری گفتگو کی روئے داد کتابوں میں چھپ چکی بات یہاں تک آئی کہ آپ یہاں الگ جماعت کیوں کرواتے ہیں عقیدے کی بات چھڑی تو ایک بات آپ نے بیان کی سیدِ عالم علیہ السلام کی حیاتِ اقدس کی آخر بریلی کا پیغام تھا اور بریلی کے پیغام میں شک شبہ کوئی نہیں اور ایک اور جملہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں اور ویسے جو میں کوئی بیجا گفتگو کا عادی نہیں ہوں آسان سی بات کہہ دوں کہ بریلی والوں نے ہجڑوں والا مسئلہ کوئی نہیں بنایا کہ جدر گئے ادھر ہی تعلیب جا کے وضائی کٹھی کر دی جائے وہاں یقین و ایکان کا عقیدہ ہے اور چوکے چنانچہ اگرچہ مگرچہ یہ بریلی میں نہیں ہے میری مراد امام محمد رضا کے دربار میں ایسا نہیں ہے امام جب حیاتِ اقدس کی عقیدے کی بات کرتے ہیں تو اگر مگر نہیں وہ یوں کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ واللہ کا مطلب قسم اللہ کی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے تو وہاں پر اس معاملے میں بات ہوئی میں اس کو شارٹ کر کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا کیا نبی حیات ہے تو حضور محدث اعظم نے جلال میں آکر تین مرتبہ قاضی کے سامنے عرب میں کہا وَاللَّهِ حَيُّنْ وَاللَّهِ حَيُّنْ وَاللَّهِ حَيُّنْ خدا کی قسم حضور زندہ ہے خدا کی قسم حضور زندہ ہے خدا کی قسم حضور زندہ ہے المختصر اس وقت جو معلم تھا اس کافلے کا قاضی نے بعد میں اس کو میسے بھیجا کہ یہ جو بابا لائلپور سے آیا میں گاڑی بھی بھیجوں گا میرے گھر پہ دعوت ہے توفے بھی دوں گا اس بابے کی غیرت ایمانی نے مجھے متاثر کیا ہے یہ ہیں ہمارے مہدسی آزم اچھا اب جناب مولم جو تھا وہ تو بگلے پہ جانے لگ گیا جناب سعودیہ کا قاضی اس کے در دعوت انہ نے کہا یہ تو دس کی دس نہیں بلکہ بیس کی بیس کی ہیمیں آگئیں خوشی خوشی آگر حضور مہدسی آزم سے کہا کہ آپ کو قاضی دعوت پہ بلانا چاہتا ہے پتہ ہمارے مرشد پاک نے کیا فرمایا فرما فقیر یہاں کسی گستاہ کی دعوتیں کھانے نہیں آیا فقیر سید عالم کے دربار میں حاضری کے لیے آیا کرامی قد ادرات اس کے بعد یہ ہوا کہ سرکار سیدی مہدس آدم رحمت اللہ دعوت اللہ کی وہ بات میں ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ فرمایا کس کی جرد ہے جو ہمیں یہاں سے اُس آئے یہاں ہمیں داتا صاحب نے بٹھایا اور سنی رضوی مسجد کے ممبر پر یہ حسین آواز گونجتی تھی ہمارے دادا مرشد کی اس فقیر کو داتا صاحب نے لائل پر میں چوکیدار مقرر کیا ہے آپ اسے آئے سے زمان اللہ کہہ سکتے ہیں تو وہ بھی سنائی لیں اس فقیر کو حضور مہدس آدم برکت دیتا ہے اس فقیر کو کس نے دادا صاحب نے بولیں گے دارا دادا صاحب کا نام پھر لے کے دیکھیں دارا اس فقیر کو حضور دادا صاحب نے لائل پر میں چوکیدار مقرر کیا ہے اور چوکیدار کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ بتائے کہ چور کون ہے یہ بات صرف مہدس آدم تا کی نہیں بلکہ مہدس آدم کے مرشد روحانی شہزادہ آل حضرت شبیح غوث آدم حضور پر نور سرکار سیدی الشاہ مصطفی رضا خان نوری مفتی آدم عالم اسلام قدسہ صدح العزیز نے جب لائل پر سے تار بریلی پہنچا کہ حضور مہدس آدم کا بھی سال ہو گیا تو حضرت پیرانی حضور سرکار مفتی آدم کے گھر سے حضرت مائی صاحبہ رحمت اللہ علیہہ فرماتی ہیں اسی وقت سرکار مفتی آدم کے لب پہ جاری ہوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور آپ اٹھنے لگے تو اٹھ نہ سکے اسی دن حضور مفتی آدم کی کمر خمیدہ ہو گئی اس دن کے بعد حضور مفتی آدم کی کمر کبھی سیدھی نہیں ہوئی یہ میں آپ کو حضرت صاحب کے مرشد کی بات بتا رہا ہوں توجہ ہے آپ حضرت کی انہوں نے اس وقت حضرت شاہ صاحب کی نظر ہے انہوں نے اس وقت کس نے آلہ حضرت کے بیٹے رہے امام اہل سنت کے شہزادے نے اور الحمدللہ ہم بریلی والے ہیں یہ اس گھر کا تذکرہ تو ساری رات ختم نہیں ہو سکتا میں ایک جھلک آپ کو یہ بھی ارز کر دوں کہ پتا ہے حضور مصطفی رضا خواہ کون ہے آلہ حضرت عظیم البرکت اس دن مارہرہ متحرہ میں تھے جتنے کم از کم علماء رضویات والے بیٹھے ہیں میں ان کی تو توجہ چاہوں گا آلہ حضرت اس دن مارہرہ متحرہ میں تھے کس کے پاس اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا یعنی سرکار سیدنا حضرت ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس جو پوتے ہیں سرکار سیدنا خاتم الاقابرین شاہل رسول مارہر روی فاطمی حسینی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے آلہ حضرت وہاں بیٹھے ہیں تو حضرت ابو الحسین احمد نوری نے کہا آپ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے سبحان اللہ آپ کو بریلی میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے آپ کو مبارک ہو وہ یدانہ روزگار ہوگا اللہ کی مخلوق اس سے مستفید ہوگی اور آپ جائیے میں خود آؤں گا بریلی اس کو مرید بھی کروں گا اور خلافت بھی عطا فرماؤں گا اور ہماری اکثریت شاید اس سے باقف نہ ہو حضور ابو الحسین احمد نوری نے حضور مفتی آزم کا نام آل الرحمن رکھا تھا چنانچہ حضور مفتی آزم سرکار کو آل حضرت کے شہزادے کو یہ عزاز حاصل ہے کہ سرکار ابو الحسین احمد نوری کا تخلص بھی نوری ہے سمجھ گئے آپ اگر آپ یہ سمجھ گئے تو اب سنیے حضرت محضور مفتی آزم کون ہے سرکار مفتی آزم ہیں میں نے اس وقت آپ کے غم میں اشعار لکھے میرا قوت بازو زور دل کیا کیا کہوں کہ کیا کیا جاتا رہا مولوی سردار احمد اٹھ گئے لطف سارا درس کا جاتا رہا اور جس کے لئے میں نے آپ کو اتنی لمبی تمہی سنائی وہ یہ شہر تھا مفتی آزم نے مرشد نے آل حضرت کے بیٹے نے یہ گواہی دی فیض کے داتا سے مالا مال تھا فیض کے داتا سے مالا مال تھا جتنے یہاں مفتی آنے کرام علماء اکرام بیٹھے ہیں میں ان سے عز کروں گا یہ کسی نقیب کسی خطیب اور کسی شاعر کے جملے نہیں ہے یہ ایک عالم ربانی کی بات ہے حضور مفتی آزم ہمارے آقا محدث آزم کے لئے کہتے ہیں فیض کے داتا سے مالا مال تھا گنج بخش علم تھا جاتا رہا یہ شہزادہ اعلیٰ حضرت نے سرکار قدبِ آلہ محدث آزم کو گنج بخش علم کہا گنج بخشے اور یہ بات اس سے بھی حران کن ہے کہ سرکار سیدنا الشاہ مصطفی رضا خان نوری نبر اللہ مر قدہو نے آپ کے وصال کے بعد یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت مولانا سردار احمد اس فقیر سے پڑھے لیکن اب وہ اس قابل تھے کہ اس فقیر کو پڑھاتے مجھ سے پڑھے اور آپ اس مرتبے پر تھے کہ اس فقیر کو پڑھاتے یہ کون کہہ رہے ہیں سرکار سیدنا الشاہ مصطفی رضا خان نوری خیر یہ میں آنے آپ کو بتانا چاہتا کہ داتا صاحب کا جو ڈریکٹ فیض ہے وہ یہاں حضور محدث آزم کی چوکٹ رہا ہے اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے حضور محدث آزم سکار تانگے پر رونہ کفروز ہیں اور در داتا کی طرف جا رہے ہیں ایک آدمی دوڑا دوڑا ساتھ چر رہا ہے مبہم سی باتیں کر رہا ہے محدث آزم جواب نہیں دے رہے اور اچانک سیدی محدث آزم نے وہ رومال مبارک جسے آدھا چیرہ مبارک دھپا ہوتا تھا تھوڑا سا رومال ہڑا کر فرمایا بھئی کہہ دیا ہے نا کہ عرض کر دیں گے بھئی کہہ دیا ہے نا کہ عرض کر دیں گے بعد میں کسی نے عرض کیا حضور ماجرہ کیا تھا فرمایا عام کھائیے پیڑ نہ گنیے کہا حضور غلط ہے پھر کوئی ہے نا آپ نے اس سے کچھ کہا فرمایا یہ لاہور میں عبدال مقرر ہے سبحان اللہ یہ ولایت کا مرد ایک شعبہ ہے یہ لاہور میں عبدال مقرر ہے اس کا ہو گیا ہے تبادلہ یہ دادا صاحب کا شہر چھوڑ دا نہیں چاہتا اس فقیر سے کہہ رہا ہے کہ آپ درے دادا جا رہے ہیں میری درہ سفارش کر دیں کہ میرے کلوں لاہور نہ چھڑاؤ فرمایا ہم نے اس کی ہمی بھری ہے پھر پچھناڑے نے اگلی گل بھی اخیر بھی پوچھ لی انہیں گا جی پھر اگے کی بڑھیا حضور محددیس آزم نے فرما دادا صاحب نے اس فقیر کی عرض کو قبول فرما لیا شیرہ والا باغ میں اب میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں دادا صاحب سے محددیس آزم کا تعالی شیرہ والا باغ میں مولوی آمد علی لاہوری نے ایک شوشہ چھوڑا کہ حضرت فیضِ عالم کا مزار وہاں نہیں ہے جہاں لوگ جاتے ہیں بلکہ ان کا مزار شاہی قلعہ کے اندر نیچے والے حصے میں ہے اچھا حضور محددیس آزم چند دنوں بار لاہور تشریر لے گئے آج محددیس آزم کا جلسہ ہے اور الحمدلہ یہاں آج بھی محددیس آزم کا ہی جلسہ ہے محددیس آزم نہ ہوتے تو مفتی محمد علیہوری کیسے ہوتے ہیں اور دوسری باتیں محددیس آزم نہ ہوتے تو یہ فقیرِ بے نواب کے سامنے کیا کر رہا ہوتا ہم بھی کوئی چاہے کھوکے کی دکان پر ملازم ہوتے ہیں یہ سارا فیض حضور محددیس آزم کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنوار دہو عرض کی گئی حضور اس بندے نے ایسی بات کہی ہے اور اس بندے نے جلسے میں یہاں تک کہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی چلے میں کشن کے ساتھ بتا دوں گا قبر پر ہاتھ رکھے کہ یا ان کا سر ہے یا ان کے پاؤں ہیں اس کے سمجھے اس نے باتیں کہیں اب کیا جواب دیا جائے اس کا شہر دنیا مولوی ہی سمجھتی رہی پر جب وقت آئے تو اللہ والے پھر نقاب گلٹ کے دکھاتے بھی ہیں کہ ہمارا مقام کیا ہے جب اتنی بات ہوئی تو حضور محددیس آزم نے خطاب کیا شرم علا باغ میں آپ نے فرمایا پا جی انہوں کو بولنا نہیں ہے بڑی مہربانی اگے سبحان اللہ کام مز کم انہی واسلینہ دی سبحان اللہ دی نہیں ہے جنہی توڑی ہے توجہ ہے عابد رات کی شیرہ والا باغ میں ہمارے دادا پیر نے فرمایا یہ فقیر عامد علی الہولی سے کہتا ہے ابھی آئے اور ہمارے ساتھ دربارے داتا چلے یہ فقیر حضور دادا صاحب کے قدموں میں کھڑا ہو کے سلام عرض کرے گا اگر دادا صاحب کا جواب سلام نہ آیا تو تیری بات مان لیں گے توجہ فرد دادا صاحب کی آواز بھی سارے ہاں سنی آؤ ہمارے ساتھ او یار یہ کوئی چھوٹی سی بات تھی یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کی کہ چھپ چھپا کے کوئی فیس بک پہ لکھ دے سمجھ آگئی محبتی سے آزم بول رہے ہیں شیرہ والا باغ میں احمد رضا کا شیر بول رہا ہے فرما آؤ دربارے دادا پر یہ فقیر سلام کہتا ہے یہ قرب اور نزدیکی تھی حضور سرکار محبتی سے آزم کو حضور گنج بقس فیض عالم رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کے ساتھ اچھا اب یہاں معاملہ رہ گیا لائلپور آنے کا آپ کی تشریف آوری کا جب پارٹیشن کے بعد آپ تشریف آئے تو کئی جگہ سے آپ کے لئے تقاضے تھے کیوں کہ حضور محبتی سے آزم پارٹیشن کے بعد مشہور نہیں ہوئے آپ لوگ سن کر حیران ہوں گے کہ باہر سے آنے والے لوگ سمجھتے تھے کہ آلہ حضرت کے دو بیٹے نہیں تین بیٹے ہیں ایک حضور حجت الاسلام الشاہ حامد رضا خان اور ایک حضور سرکار محبتی آزم عالم اسلام سرکار الشاہ مصطفی رضا خان نوری اور تیسرے ہمارے دادا پر سرکار سیدی وسانہ بھی حضور محبتی سے آزم پاکستان یہ قبولیت تھی آلہ حضرت کے دربار پر میں نے یہ آپ کو کیوں کہا کہ پہلے دسیئے لائلپور کے انجائنے سمجھنے والی بات تو یہ ہے کہ بریلی کیسے گئے ہیں سمجھنے کی بات ہے سنیے میٹرک کر چکے جٹ فیملی سے تعلق ایفے کی تیاری پٹوار کورس کا شوق اور اس چیز کا سبب حضور پر نور خاجہ خاجگان سیدنا شاہ سراج الحق چشتی سابری گرداز پوری قدیسہ سرحل عزیز کے ساتھ جسمت تھی کیونکہ سرکار شاہ سراج الحق چشتی سابری رحمت اللہ علیہ بھی پہلے پٹوار کے شعبے سرلیٹڈ تھے سمجھ گیا آپ نے اس جاب کو کیسے چھوڑا اور کس لیے چھوڑا یہ بات بھی قابلے تو جو ہے جمعہ کا دن تھا انگریز افسر نے کہا اب آپ کو میں بتانے لگا ہوں جو محدث آدم کے نام کے ساتھ چشتی لکھا ہوتا ہے ایمی اولی اولی سبحان اللہ نہ کو کچھ چشتی سبحان اللہ کو سمجھا رہی ہے گلدی حضرت سیدنا شاہ سراج الحق چشتی سابری سے انگریز افسر نے کہا یہ ضروری کاغذات ان کو تیار کریں ادھر ہو گئی تھی ازان جمعہ کی سیدنا شاہ سراج الحق رضی اللہ تعالی نے فرمایا وڈے کرو آرڈر آگے نے ان کو ہی کام نہیں ہونا کیونکہ مالک فرماتا وَذَا رُلْبَع جب جمعہ کی ازان ہو جائے تو سارے کم چھڑ دیو انہیں کہا میں افسر ہوں انہیں کہا آپ افسر ہیں پر میرا مالک اللہ جللہ شان ہو ہے افسر کی نہیں چلے گی اللہ کا حکم مانیں گے اس نے کہا ہم آپ کو نوکری سے نکال دیں گے سرگار شاہ سراج الحق نے وہیں رضائن لکھا فما تو کون انہیں کڑن آڑا اے بھڑا اپنی جڑی جاب لئی پھر میں اس کو حضم نہیں ہوا کہ ایک بندے نے ایڈی چھتی استیفہ میرے موتے مارے آیا اب وہ دھولنے لگ گئے نقص اور ایپ جس کا آج جدید نام ہے کرپشن چنانچہ ایک جھوٹا مقدمہ دائر کر دیا گیا انگریز کی کچہری میں سرگار شاہ سراج الحق قلب کیے گئے آپ پر کرپشن کے الزامات ہیں میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی صفائی میں کیا کہیں گے فرما یہ فقیر گوڑی پر بیٹھ کر آیا ہے کسے بندے نوہا کھو کسے دے پٹھے کسے دے کھیت جو بھڑ لیا ہے بغیر کچھیں ہوں لے آئے فرما پاؤ میری کوڑی نو کوڑی نو پٹھے بھائے وہ کھاوے نہ سوچ لو سوچ لو سباندھر لگا نگر سوچ لو کوڑی پٹھے نہ کھائے فرما اب اس بندے کو یا پیسے دے دو کھیت کے مالک کو یا اس سے معافی لے لے کہ وہ یہ چارہ کہا دے کہ ہم نے تمہیں ہبا کر دیا دونوں میں سے ایک کام کروایا فرما اونٹ پاؤ کوڑی روئے ہی پٹھے پائے وہ کھانے لگ گئی فرما کرپشن کے ساتھیوں کوڑیاں بھی نہیں کر دیا ہمارے بارے میں اثر کیا رکھتے ہو کون پھر آگے بول سکتا ہے تو حضور پرلور صدقہ سیدی محدیس آزم رحمت اللہ علیہ کو اس وجہ سے بھی تھا کہ ایفے کر کے پٹوار کورس کرنا ہے لاہور حضم الہناب میں جلسا اور تقریب کون کر رہے تھے سبل الافازل خلیفہ اے علیہ حضرت سرکار سیدنا محمد نعیم الدین مراد عبادی قدسہ سر العزیز سید زادہ علم کا سمندر کنز الامان پہ حاشیہ لکھا اور اعلیہ حضرت کیسے عاشق تھے ایک بسترہ بریلی ایک مراد عباد صبح بریلی شام مراد عباد شام مراد عباد صبح بریلی یہ عشق اور لگن کا عالم تھا سرکار سیدنا نعیم الدین مراد عبادی نے اپنی تقریر کے اینڈ پر کہا حضرات اس فقیر کے لئے اور آپ سب کے لئے اعزاز کی بات ہے کہ کل رات یہاں کے اختتامی تقریب سے حضور حجت الاسلام شایخ الاسلام شہزادہ علیہ حضرت سرکار سیدنا الشاہ حامد رزا خان محدث وریلوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائیں گے سب حضرات ان کی جارت سے مستفید ہوں ہمارے دادا پیر سرکار محدث اعظم نے جب دیکھا کہ جڑا بابا تقریر کر رہا ہے یہ لمدہ تے اے بہت بڑا سمندر ہے تو جیدہ اڑے لکبانا نہ لے آئے اوہ ہستی کی ہوئے گی اس ہستی کا مقام کیا ہوگا چنانچہ کشا کشا جے دامن جو تھا وہ کھنچا کہ کل ہم نے جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ حجت الاسلام اور آپ کو یہ بھی ارز کروں آج سمجھ لیں کہ آج رزویات کی کلاس ہے حجت الاسلام اب تو ہر کسی کو کہہ دیا جاتا ہے فیس بک کا دور ہے میرے نام کے ساتھ بھی کوئی لکھ سکتا ہے کیونکہ پکڑ دکھڑ کوئی نہیں پوچھنے والا کوئی نہیں حجت الاسلام امام غزالی کو کہا گیا اور آلہ عزت کے دور میں حجت الاسلام آپ کے بیٹے ہمارے آقا سرکار سیدی حامد رضا کو کہا گیا حامد و محمود اور حمد و نوری کر مجھے میرے آقا حضرت حامد رضا کے راستے ہیں حجت کہتے ہیں دلیل کو حجت الاسلام کا مطلب اسلام کی دلیل ان کو حجت الاسلام کیوں کہتے تھے اس لیے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور حجت الاسلام کی زیارت کر کے کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے حسن و جمال کا یاد اچھا رعنائی کی یہ کیفیت تھی بس پھر جناب حضور مہدیس آزل نے جب حجت الاسلام کو دیکھا تو میں سوے عدد کی معافی چاہتا ہوں سالدہ صاحب تشیف کرتے ہیں تو لیکن ایک دیتر تھوڑا سا صوفیوں والا ہے کہ ایک سطر سی ہے وہ معرفت میں کلام کرتے ہیں حضور حجت الاسلام کو دیکھا تو انہیں کہا جی میرے جٹیوں کر دی تاہیر گلم ہو گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی میرا کام بس ایک نگاہ یار کر گئی پھر کیا ہوا مہدیس آزم ہو گئے حجت الاسلام کے اور حضرت سیدنا شاہ محمد غوث دوالیاری رحمت اللہ علیہ جن کا تذکرہ حضرت نے فتابہ میں کیا اور جن کا مزار شریف لاہور ہی میں ہے ان کی مسجد میں قیام تھا حضرت کے شہزادے کا اور حضرت کے شہزادے نے بھی ہمارے دادا پیر کو سپیشل ٹیم دیا کہ تُو روز آ جائے کر آج وہ دن تھا کہ حجت الاسلام نے بریلی شیف جانا ہے اور مہدیس آزم کا دل پھنچا ہو گا احفے تعلیم ہو رہی ہے جٹ برادلی سے تعلق ہے اس دور کا میٹرک کو ممولی بات نہیں ہے لیکن ایک جھلک نے اپنا کر لیا کہا جی میں نو بھی بریلی نال لے گئے فہما چلو حجت الاسلام لے گئے اب بڑے لطف کی بات ہے گھر والے گرداس پر میں پریشان سادہ مونڈا سردار آمد دل عبدہ لہور پڑھن گیا سی حضرت والدہ مخدومہ رحمت اللہ علیہ اور والد اقدس یہ حاضر ہوئے سرکار سیدنا شاہ سراجل حق کی بارگاہ میں کہ سردار آمد لہور گیا مر کے خبر کوئی ہوئی ہے بدہ حضرت صاحب نے کیا فرما سرکار شاہ سراجل حق نے فرمایا وہ پریشان نہ وہ بلکل ٹھیک ہے کہ چنگی جگہ پہنچ گیا مائی صاحبہ مخدومہ نے فرمایا دیکھ کیوں بغیر مانوس کو ان کے ہنج ملے انتوزیح سے چوبتے ہو جو میں کوئی نہیں آگ سادہ پر جملہ سننا حضرت شاہ سراجل حق رحمت اللہ علیہ نے گرداس پر میں بیٹھ کر آپ نے حجرے کی کھڑکی کھولی اور بریلی میں بیٹھے سردار آمد کو پڑھتے ہوئے دکھا دیا سمجھ گیا یہ ہے ہمارا سرسلہ چشتیاں جو اڑتا حضور مہدیس آزم کی نسبت سے حضرت شاہ سراجل حق کی ذات بابرکات کے ساتھ اچھا جناب بریلی شریف پڑھ دیا اور بریلی شریف کی پڑھائی کا وقت ایک بات یہ تھی کہ کھانا عالی حضرت کے گھر سے آتا تھا حضور مہدیس آزم کے لئے سردیوں کی رات آئی حضور مفتی آزم گھر وزرد کو نکلے تو دیکھا ٹھٹھٹھٹی سردی میں ایک ٹوٹی ہوئی سب حضرت مہدیس آزم نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے طالب المی کا دور اے جنہ ہن طالب المانو مدرسیاں جس اولتاں ہیں اس دور چکو ہی نہیں سننن سمجھا ہی ہونتے کہنے نے چول ٹھنڈے ہوگئے اس ہی نہیں کھانے اور وہ وقت وہ تھا صبح و روٹی ملی ہے آدھی رات کے لئے سنبھال کے رکھنی ہے وہی رات کو کھانی ہے سوکھیاں روٹیاں کھا کے کام کر گئے اور آدم سارا کچھ کھا کے بھی وہ نہ کر سکے ان کی گردے را کو نہیں پہنچ سکے جو ہمارے اسلاف کر گئے جتنی محنتیں کی ہیں جب حضور مفتی آدم سرکار نے دیکھا کہ ساڑھا سردار آمد سردی جو سب ہوتے لئے ہیں حضور مفتی آدم گھر گئے اور خود رضائی اٹھا کے لئے آئے اور حضور صاحب تشریف رکھتے ہیں قربان جائیے اپنے مرشل خانے سے عقیدت پر مہدیس آدم نے پھر وہ رضائی بھی تبرک کے طور پر رکھی اور جب ریلی شیف سے آئے تو وہ رضائی مبارک بھی ساتھ ہی لے کر آئے کہ ہمارے آقا نحمد حضور مفتی آدم نے اس کو عطا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ حبیب وہ تبرکات میں محفوظ ہیں یہ ہے اپنے پیر خانے سے محبت سرکار علیہ حضرت کو اور حضور محمدیس آدم کو کراچی میں جب آخری ایام میں رونہ کفروز تھے بغرض علاج تو گاہے گاہے فرماتے تھے ان دمائیوں کی کیا ضرورت ہے فقیر کو بریلی شریف کا پانی بلا دیا جائے فقیر ٹھیک ہو جائے گا اور حضرت شاہ صاحب کی نظر ایک دن فرمانے لگے یہ کھڑکی کھول دو ساحل سمندر سے بریلی کی ہوا آئے گی فقیر ٹھیک ہو جائے گا یہی لائل پر جناب جی یہ پولوں کے آر یہ پیسوں کی نچھاور ہمارے دادا پیر نے تو یہ دور نہیں دیکھا تھا یہ ہم نام لیواؤں کو ساری سولت مجسر ہیں حضور محمدیس آدم لائل پر کے ایک جلسے میں تشریف لے گئے بیان کر لیا جناب جلسے آلے اپنی دریاں چکن انہوں پتہ ہی نہیں کہ ایسی کسی خداب نہیں صدی ہے ایک موت کتھا باپ کر کانگا لائیا حضور بیٹھو میں جامعہ رزبیہ چھاڑا ہوا سرکار بیٹھے تو اون پیچھے بیٹھا نہ دلان کرے انہوں پتہ ہی نہیں کسی صدندہ کہ ڈا بڑا عالم صدی ہے آپ نے فرام بندہ خدا ہمیں تو ان کی تعریف کرنی چاہیے انتظار ہے انتظار ہے آپ کے سبحان اللہ اور مشتر کا سبحان اللہ کا اون جو سنی ہو دوسری باوے کٹھے نہ ہوئی ہو پر کٹھے سبحان اللہ دے آخو کوئی غلطی سمجھا رہی آپ نے فرما بندہ خدا ہمیں تو ان کی تعریف کرنی چاہیے اب یہ نظریہ ہے محمد سے آدم سنو فرمایا دین کی تبلیغ ہم پہ ویسے ہی فرض ہے انہوں نے میربانی کی کہ لوگ بلائے خاور بھائی تصبر محدد سے آزل اسٹیج بنایا اور ہمیں بلا کر کہا کہ اپنے نبی کا پیغام عام کرو سبحان اللہ ستیانہ کے قریب ایک گاؤں میں چلے گئے وہاں پر یہ واقعہ ہمارے حضر کا چشم دی دے وہاں پر بدعقیدہ ناصر نے پرچیاں لے کے رکھی تھی کہ آج مولوی صدارہ مندو تقریب بھی کرن دینی سوال نہ چل جا دے گا جڑا پھر دادا صاحب دا بچھایا ہو گئے تو یہاں نظرہ پر کمزور نہیں ہوئی ہمارے آقا انہمد حضور محددیس آزم کی کرامت آپ نے خطاب شروع کیا یوں کہہ لیجئے کہ نمبر ون پرچی سے لے کر نمبر تیس پرچی تک بھی ترتیب خود ہی جواب تقریر میں دیتے رہے میرے حال لیکھنے بھائی جی جو لکھ کے لوگوں نے رکھا تھا پیش کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی محددیس آزم نے خود ہی سارے جواب بھی ترتیب دے دیتے حضرت صاحب ہمارے فرماتے کہ جب انہوں نے نہ تو کھانا پیار کیا تھا اور نہ ہی وقت رخصد علماء کی مربجہ خدمت ہوتی تھی وہ کی اوپر سے گاڑی جس میں گئے تھے اس کا تیل ختم ہو گیا تو فرما میوی پہ کے اڈیا سی ہمارے حضرت صاحب پانچے اوپر کر کے دکھاتے تھے کہ اسی پندڑیاں تک پہنچے اٹھے کر لے تو گڑی رو تکاوی کئی جگہ تلان دے رہے پہنچ گئے جا میرے فرماتے ہیں ہم بطور طالب ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں ساڑی تے خیر ہے انہوں نے حضرت صاحب ہاتھ سے بھی کھوڑا نہیں پکایا حضرت صاحب نے بھی کوئی نظرانہ نہیں پیش کی تا فرماتے حضرت صاحب ہمارے تو یہی حضرت صاحب گھر تشریف لے گئے تھوڑی دیر بعد حضرت صاحب حضرت صاحب تشریف لائے اب یہ جملے سنیے جب ہمارے حضرت صاحب یہ بیان کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے محدد صاحب مٹھائی کی ٹوکری لائے وہ فرماتے زور سے ہمارے درمیان میں رکھی اور رہ کے فرما کھاؤ ہم نے ذکر حبیب کیا ہے کسی پر احسان نہیں کیا یہ تو ان کا کرم ہے کہ ہمارے مو سے اپنا ذکر کروا لیتے تھے یہ ان کا کرم ہے یہ ان کا کرم ہے کہ ہمارے مو سے اپنا ذکر کروا لیتے ہیں محدد سے آدم صاحب حضوری محدد کا نام ہے استادوں کے استاد منطق و فلسفہ کے امام حضرت علامہ اتا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ تمام علوم و فنون پڑھاتے تھے جو مدرسوں میں پڑھائی جاتے ہیں دورہ حدیث کی باری آتی تو کہتے ہیں حدیث پڑھنے لائل پر جاؤ کسی نے پوچھا اتنے بڑے علم کے سکون ہیں آپ تو انہوں کو حدیث پڑھانی تھی کوئی نہیں لائل پر کیوں پتہ علامہ اتا محمد نے کیا کہا انہوں نے کہا وہاں صرف حدیث پڑھائی نہیں جاتی وہ وہ محدد سے ہے جو حضور کو دیکھ دیکھ کر حدیث پڑھاتا ہے وہ محدد سے ہے گرامی کا نظرات اب آ جائیے بریلی شیف جانا آگیا سمجھ میں محدد سے آجم کیسے پہنچے اب ہماری قسمت جاگی کہ محدد سے آجم لائل پر آگئے کئی جگہ سے سقا دیتے کہ ہمارے پاس آئیں حضور محدد سے آدم نے فرما یہ فقیر اپنے آقا نعمت حضور الشاہ مصطفی رضا خان نوری سے عرض کرے گا حضور جہاں کا فرمائیں گے فقیر وہاں رہے آپ نے تین شہر لکھ کے بھیجے ان میں سے ایک لائل پر تھا حضور مفتی آدم سرکار نے لائل پر کے گردائرہ کھینچ دیا میں نے تو اتنا ہی بتایا لائل پر میں ارز کرتا ہوں لائل پر جو میں نے میں نے اپنے بذرگوں سے سنا دی زہاری بات یہ آپ کے پاس بھی روایت ہوگی لائل پر کے گردائرہ کھینچا تو حضور محدد سے آدم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے اس سے یہ اخذ کیا کہ حضور مفتی آدم نے اشارہ دے دیا ہے کہ تم یہاں رہو یہ علاقہ ہماری پناہ کے اندھر ہے اور اس کا اظہار آپ نے پہلے سفر حج میں فرمایا بہان اللہ بدا کیسے سنی رضی محجد کے سٹیج پر آپ نے فرمایا لائل پر والو تم نے ہمیں بہت دبانے کی کوشش کی تم سمجھتے تھے پردیسی ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں مہدیس آدم فرما رہا لائل پر والو تم سمجھتے تھے کہ یہ پردیسی ہے دبانے کی کوشش کی تو تھوڑی رکافتیں آئیں لائل پر میں میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا یہ جو ابھی رضی صاحب نے پر محبت کھانے کا انتظام کیا اور یہ پھولوں کے آر محجدیس آدم کو آتے لائل پر میں پھولوں کے آر تو پیش نہیں ہوئے جلسوں میں سنگ باری ہوتی تھی کئی مرتبہ حضور محجدیس آدم کا سر انور زخنی ہوا ہلڑ بازی ہوتی تھی جلسوں میں پر وہ کمزور نہیں تھے ہر چیز پر ان کا تصدر تھا گھنٹہ در چوک میں بیان ہو رہا ہے سرکار کے نور پر اور اسٹیج پر لگی ہوئی ہے ٹیوب وہ ٹیوبیں اس وقت آپ کو پتا کبھی کبھی جگمک کرنے جل پڑی بوجھ گئی جل پڑی بوجھ گئی کہ مجمعہ لینی توجہ ٹوپتے ہو جائے عزیز صاحب نے باہم لیا کہ ادید توجہ ادھر کری جانے تو آپ نے چوب کی طرح متوجہ ہو کے کہا ہم سیدے عالم کی نورانیت بیان کر رہے ہیں اور تو کبھی جلتی ہے تو گشتی ہے ٹک جا تاکہ سب کی توجہ حضور کے ذکر نور کی طرف رہے تصرف پورا تھا لیکن اس کی راہ پھولوں کی راہ نہیں ہے اسی لئے لوگ بہت جلد بہت جاتے ہیں اور بہت جلد بھک بھی جاتے ہیں صرف اس لئے کہ ان کو پھولوں کی صحیح سے پیار ہوتا ہے اور یہ راہ کانٹوں کا راستہ ہے جہاں ہمارے بڑے چل کا ہے اور مہنج کی آلہ حضرت جیسے شخصیت نے آپ کا کلام پڑھنے کہ آپ نے اپنے کلام کے اندر جس جس درد کا اظہار کیا ہے مسئلہ حضرت کہتے ہیں ایک طرف آدائے دین ایک طرف خاص دین یہ امام آمد رہا ہے ایک طرف آدائے دین ایک طرف خاص دین بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں دروت اور غوث آزم کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں عدو بد دین آپ جان دے گئے آلہ حضرت کے کلام کو سمجھنے کے لئے بھی پوری پوری شائری کی کجبیت جو ہے وہ ضروری ہے امام کہتے ہیں عدو بد دین یہ جملہ پورا ہو گیا مذہب والے حاسد عدو بد دین مذہب والے حاسد تو ہی تنہا کا زور دل ہے یا غوث سبحان اللہ سبحان اللہ اے میری آتنے غوث العالمین آپ ہی اس کمزور کے دل کا زور ہے عدو بد دین مذہب والے حاسد تو ہی تنہا کا زور دل ہے یا اور یہاں میں آپ سے عز کرنے حق بات کہہ کر مخالفت ہی مول لی جاتی ہے عالی حضرت کے ساتھ اپنوں نے کنوں نے مخالفت کی تھی سب سے پہلے آستانوں نے یہ لفظ سمجھا ہے جناب کو کس نے مخالفت کی آستانوں نے مخالفت کی اس لیے مخالفت کی نمبر ایک بعض جائل پیر تھے جو اپنے ہاتھ کو سجدہ کرواتے تھے یہ ابھی تھوڑے دن پہلے یہ ابھی تھوڑے دن پہلے شجاباد میں ایک عرص کے موقع پر صاحبِ عرص کی قبر کا تواف ہوا اور قبر کے تواف میں پتہ کیا پڑھ رہے تھے لَبَّئِكَ اللَّهُمَ لَبَّئِكَ لَا شَرِكَ لَكَ لَبَّئِكَ آپ بزرگ بھی میرے بیٹھے ہیں سخیت بالوں والے تشریف رکھ رہے ہیں درمیان عمر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں آپ سنی گرانوں میں پیدا ہوئے ہیں مجھے بتائیے آپ کو کبھی کسی سنی عالم نے تعلیم دی کہ قبر کا تواف کرنا ہے بولیں گے تھوڑا سا اتنا دکھے دیجئے نہیں دی کبھی تعلیم عالی عزت کے دور میں یہ سوال آیا تھا کہ کیا قبر کا تواف جائز ہے تو امام احمد رضا نے مفصل فتوہ لکھا کہ تواف ہماری شریعت میں صرف قابعہ کا ہے کسی پیت کسی چلہ گاہ کسی مزار کا تواف نہیں ہو سکتا نمبر دو سجدہ ہمارا نے آج کا نوجوان علماء کے پاس نہیں بیٹھتا ہمارے آج کے نوجوان کے حصول علم کا سٹیڈی اور ریسرچ کا واحد ذریعہ سوشل میڈیا ہے کوئی آپ بات پوچھ لیں تو میں دیکھتا ہوں نوجوان کہتے ہیں یارہ لفظ دیکھ کے گوگل کے سرچ ماری یہ ہمارا آپ عام ساپ انجابی میں کہتے ہیں گوگل کے سرچ ماری یہ گوگل جن ملکوں کی پیداوار ہے مثلا امریکہ پلس برطانیہ جہاں کی یہ پیداوار ہے اگر گوگل ہی رہنما ہوتا تو انہوں نے جو اتنے اتنے بجر تعلیم پہ رکھے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے اتنے یونیورسٹیوں اور کالجوں کی گوگل کی حقانیت یہ جنت کا پھول ہے جنت کی پری ہم کہتے ہیں جی لغت میں تو یہ نام نہیں ملا ڈکشنری میں آپ نے یہ معنی کہاں سے ڈھوڑا تو وہ کہتے ہیں ہم نے گوگل بلک سمجھ گیا آپ نے بھی بات کو گزاری یہ کر رہا تھا کہ آج ہمارا نوجوان اس موبائل پر اس موبائل پر جو دیکھ رہا ہے کتنی ویڈیوز ہیں کہ جو بابے پیر اپنے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں کتنے لوگ سجدے کر رہے ہیں تو ہماری نئی پیڑی کیا سمجھے گی کہ دین یہ ہے کہ بابوں کو سجدہ کیا جائے آپ حیران ہوں گے خوبر بھائی کی ہیں وہاں سے آج کی نہیں چھپی پندرہ بیس سال ہو گئے لفظ بریلوی کے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ قبروں کی پوجہ کرنے والے لے گئے یعنی عرب میں آپ کی بریلویت کا ترجمہ قبروں کے پجاری ہے سمجھ گئے آپ ہم کہاں پھر گئے ہماری محنت کہاں ہے ہم تو ایک دوسرے سے دست و گریبہ ہونے سے ہمیں فرصت نہیں ہے تو دنیا کو کیا بتائیں کہ احمد رضا کون ہے پہلے تواف پر احمد رضا نے فرقہ دیا اور پھر قبروں کے سجدے پر امام احمد رضا نے پوری کتاب لکھی حضور کسی بابے کو پیر کو فقیر کو سجدہ ہو سکتے تو اعلیٰ حضورت نے تین قرآن کی آیات چالیس احادی سے تو یہ بات اور ساڑھے تین سو نصوص آئیمہ فقہ و تفسیر لکھی پوری کتاب اور کہا کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے دیکھ لیں آپ باہم بھی مشورہ کر کے سمان اللہ آپ کو کتنا کہنا ہے آپ نے بارہ بج گئے جناب کافی دیر ہوگی مجھے تقرید کرتے اور بھی دوسرا بیان بھی ہونا ہے اور میں بالکل اختتام کی طرف آتا ہوں ہم تک یہ سارا پیغام مہدیش آدم کے ذریعے پہنچا ہے یہ شریع شریع بات ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان خان کا والوں نے اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا کون جو سجدے کرواتے تھے کون جو تواف کرواتے تھے امام احمد رضا اگر اس وقت کے آستان احمد رضا کے لئے ریعتی پہلو رکھتے تو وہ احمد رضا کو ہیرو میں تول دیتے پر جس احمد رضا کا ریٹ حضور کے دربار میں لگ چکا تھا اس احمد رضا کو کسی کے سونے چاندی سے غرض ہی کوئی نہیں تھا اس لیے وہ امام کا تیہ کرو مدھے اہل دور رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نان ہے بلکل میں آخری نکتے براب سے بات کر رہا ہوں انشاءاللہ بیٹھتے رہیں گے باتیں ہوتی رہیں گی نہ مہدیس اعظم مہدیس اعظم آلہ حضرت یہ ایک ہی موضوع ہے اور ہم پینتیس سال سے اس موضوع میں نہیں بلکہ ہم اس نسبت میں ہیں میں ہم جھ کرنا چاہتا ہوں ایک یہ مسئلہ تھا دوسرے نمبر پر جس طرح آج شکایات ہیں کہ عورتیں دمائل ڈار رہی ہیں دربار پہ جیسے ابھی ابھی یہ گزرا جھولے لال شامل قلندر یہ انوان گزرے اور یہ بدعت فیصل آباس سے زیادہ شروع ہوئی ہے یہ بدعت جو ہے ہن جڑے ایک قدعہ بھی سبحان اللہ انہوں نے میرا ساتھ چھاڑ دینا ہے تو میں گالی اس بابے کی شروع کیتی ہے جنہ دس ہے یا دس ہے تو اسی بے شک سبحان اللہ بے شک اپنے دیتے پیس ہم واپس لے سکتے ہو نو پرابلم لیکن حق حق ہے سمجھ گئے آپ کے ہاں یہ بدعت شروع ہوئی فیصل آباد نے اس کو پروان چڑھایا شام قلندر میرے نظریہ محبت سے جانیے میں تو ایک ہی شام کو شام قلندر کہتا ہوں اور وہ اشورہ کی شاب ہے پہتا نہیں ہمارے ساتھ کون متفق ہوتا ہے کوزوری بھی نہیں جا آپ اتفاق کریں کہ نو کے نو تاریخ کو مظلوم کربلا نے یعنی صدر شخی شہباز کلندر کی جت نے کیونکہ حضرت شہباز کلندر سید ہیں آل رسول سے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے رات کی عبادت سے بڑی محبت ہے آج کی رات عبادت کے لیے دے دو بائیس ہزار کے گنڈے تین دن کا روزہ وحشت کے شسائے پردیسی مدینے کے خیموں میں موجود وحشت اور ظلمت ہر طرف بھوک اور پیاس کا غلبہ چھے چھے ماں کی کلیاں گود کے اندر ایڈیاں رگڑ رہی ہیں اور ایسے میں ان خیموں سے ساری رات قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کی آواز آتی رہی ہے یہ ہے شام قلندر کہ قلندر کو کسی کا خوف نہیں میں اگرچہ امام کو قلندر نہیں کہہ رہا قلندر تو ان کی گلی میں جھاڑو دینے والا بھی بڑے اونچے رتبے کو ہوتا ہے قلندر تو اس سے بھی پیچھے پیچھے ہے میرا امام میرا امام ہے سمجھ گیا آپ بات کو اب یہاں پر کیا ہوا عورتوں کا ناجگانہ مرد و عورت کا اختلاط وہ بھی میلے اور عرص کے نام پر آلہ حضرت نے اس پر بھی پوری کتاب بکھی میں آپ کو بتا رہا ہوں احمد رضا کے جو اپنے مخالف ہوئے تھے وجہ کیا تھی وجہ پیسہ نہیں تھا احمد رضا کبھی کسی کے در پہ مانگ دینا گیا وہ اپنے باپ تھا کئی دیہات آلہ حضرت کی جادیر میں تھے اور آلہ حضرت کچھ بھی پاس نہیں رکھتے تھے اس کی دلیل یہ ہے کہ کبھی ان پر زکاة فرض نہیں ہوئی کبھی پاس کچھ نہیں رکھا امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی نے ڈٹ کر کہا عورت محفل کی زینت نہیں شمع محفل نہیں بلکہ عورت بھر کا چراغ ہے وہ میلے جملوں پہ نہیں جا سکتی غیر مرد غیر عورتوں کا اختلاف حرام ہے پھر اوپر سے ناچ گانا پھر اوپر سے بے پردگی ہر کسی اس کی اجازت نہیں ہے تو تونو بھی منڈیوئی کوئی عرض کرانگا حضرت سخیش احباز کلندر رضی اللہ تعالی کی ذات ایک تو وہ حفظ قرآن ہے دوسرا وہ سید ہیں تیسرا وہ عالم تھے چوتھا اس دور کی درس نظامی کی بعض کتابیں سخیش احباز کلندر نے لکھی ہیں اور بڑی اہم بات ہے کہ ان کا نام محمد عثمان ہے اور ان کے والد کے خواب میں مولا مشکل کشا شیرِ خدا علی المرتضہ کرتا ہم اللہ تعالیٰ و جل کریم تشیر لائے تھے اور انہوں نے آج کے والد سے کہا تھا کہ اللہ نے تینوں پتر دینا تھا نام عثمان رکھی زندہ درہا سبحان اللہ کہہ دے تجھے بھی کہلو کوئی نہیں گلدی سمجھا رہے ہیں اس کا نام عثمان رکھنا یہ مولا علی نے نام عثمان رکھا ہو سمجھ گئے سیون میں آئے ہیں تو توافہوں کے تواعفوں کے اڈے تھے جس دن سید نے سیون میں قدم رکھا جو بھی گیت سننے اور ناج دیکھنے جاتا تھا جب اس محلے میں جاتا ڈر کے باہر بھاگا تھا کوٹھوں کی مان رونک مان پڑ گئی گنگروں کی آوازیں ختم ہو گئیں تبلے چھپ ہو گئے پنواری کی دکان تھنڈی پڑ گئی پھول بیچنے والے خاک ارتی دیکھنے لگ گئے ریسرچ کریے کہ ہوا کہوں نے کہا دو آیا نا بابا انجل ڈریکٹ دھمکی بھی دی اس دور کے بادشاہ کو کہہ کر سپاہی بھی بیجے کے علاقہ چھٹ دے وہی بات کہی بابے نے جو محدث اعظم نے یہاں کہی تھی سبحان اللہ بابے نے کہا میں خود نہیں بیٹھا میں نے مالکہ بٹھائی کہ جیت اڑکو اٹھاؤں میں نے اٹھالو پھر ایک دن آیا سب رکاسائیں حضرت کے قدموں میں ہیں تائر ہوئی مسلح والی بن گئیں اور اللہ رب العزت کی بندگی میں مصروف ہو گئیں ہاتھ جوڑ کے عرض ہے بارہ مینے سخی کا عرص منائیے پر اونے مناؤ جدہ اونے مننے بولی ہوگی عواز دوڑی ہوگی عواز دوڑی ہون چر سالے انہوں مفت چر سلبن لگ جائے کہ پدہ ہوئے پل سالے نے عرص تے پڑھنا نہیں تیرا مطلبیت نہیں کہ بندہ واہ یاد ہو جائے کہ عرص بابے دو ہوئے کہ کم کجدہ ہوئے حق بنتا ہے کون بولتے لگو تھوڑا جائے بنتا کون کیا لے کر جاتے ہیں ہم ان کی خدمت میں کہ اتنے سگر راستہ میں نوش فرمایا ہم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ذکر اذکار بھی نہیں کیا میں کیا کر رہا ہوں اور میرا دل کیا کرتا ہے کرنے کو یہ نہیں کرنا جیدے بوئے کے جانا ہے اس ساری زندگی کیتا کیے تے آکھیا کیے اس کو سامنے رکھنا ہے یاد رہ جائے گی نہیں مرنی دوسی کا نہیں مرنی دوسی کا اب میں آنک کرو ہم خود کرتے ہیں در شباز کلندر کا ہم نے شامع غریبہ کا رخ بدلہ ہے جہاں جہاں ہمارا زور ہے رکھو اگلی دواج ویری تاؤنار شباز پاک داور کہ میں آزر ہوگا میرے کھڑوں سنو اندھا ذکر پاک ان کی سیلت تیبہ کیونکہ یاد تیبہ کا عالم کیا ہے بات کو اختیام کی طرف لاتا ہوا عرض کرنا چاہوں گا سرکارِ علی حضرت کے خلاف اپنے ہو گئے تھے صرف اس لیے اپنے خلاف ہو گئے تھے کہ بابے نے کسی جریعت نہیں کی انہوں نے کہا حق وہی ہے جو رب الرسول کا حکم ہے آمد رضا وہی پہنچائے گا اسی پر پیرا دے گا اور دیا اور یقین یعنی یہ خاور بھائی جب میں پہلے دن بریلی شیف پہنچا دل تو دھڑک رہا تھا کہ جس رضا کا نام ہم نے گھرتی میں سنائے یقین مانے جب وہ مختصر سی گلی دیکھی اور اس گلی میں روزہ احمد رضا دیکھا تو نہ جانے کتنی دیر برتا ہے حیرت میں پڑے رہے کہ یہ ہے وہ احمد رضا کہ عرب سے عجم شرق سے غرب جس کا نام پوچھتا ہے ایک چھوٹی گلی میں بسنے والا احمد رضا اور حجویری چون میں بھی نام لیا جا رہا ہے احمد رضا اور حجویری چون میں اس لیے لیا جا رہا ہے کہ حضور محدث اعظم نے وہاں سے آ کر بتایا کہ احمد رضا کون ہے یہ حضور محدث اعظم کا ہم پر احسان ہے بلکل آخری بات اب میں کرنا چاہوں گا سرکار محدث اعظم نے عشق رسول کی ندیاں بہائیں سرکار محدث اعظم علم و عمل کا ایک روشن مینار تھے پتہ ہے عشق کا انداز اور عشق کا ولولہ سادہ سی بات ہے رئیس تحریر مولانا حسن علی صاحب کہتے ہیں کہ ایک امامہ تھا امامہ اس پہ کڑائی ہوئی تھی اور تھا وہ مدینہ پاک تھا تو محدث اعظم باندھ رہے تھے اس کی بندش ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تو بندہ آئی کا جانا پتہ نہیں کہ داندھا کپڑا ہے یہ بھی پاک ہی نہیں صحیح بچ دی تو وہ ایک دو بار کھولا باندھا اس کی بندش ٹھیک نہیں تھی تو محدث اعظم فرمان لگے مدینہ پاک کا ہے ہمارے قابو میں کیسے آئے گا مدینہ پاک کی خجور آتی کتنی دیر اسے اپنے مو مبارک میں لے کے رکھتے چوستے رہتے حضور یہ کیا حکمت ہے فرما ہم کھا تو جلدی بھی سکتے ہیں پر ہے سکار کے شہر کی ہم کہتے ہیں زیادہ دیر مو میں رہے شہر حبیب کی خجور ہے تمہیں گے اور جب وہاں مدینہ پاک سے باب سی تھی تو آپ نے ایک خادم کو اپنے ناخن دیے اور تھوڑے سے بال دیے فرما کہیں جگہ دیکھ کے نا مدینہ پاک کی مٹی میں دفن کرتا عرض کے عضو ماجرہ کیا کہ اب سید الانبیاء علیہ السلام کی حدیث ہے کوشش کر تجھے موت میرے مدینہ میں آئے جو مدینہ میں آکے ایمان کی آلت پر مرا اور دفن ہوا سرگار فرماتے میں قیامت والے دن اس کی گوائی بھی دوں گا شفاعت بھی فرماؤں گا تو پھر مہدیس اعظم رو پڑے فرمایا کوشش تو یہی تھی اور تمنا بھی یہی تھی کہ حضور یہی رکھ لیتے پر ہم ان کے غلام ہیں ڈیوٹی کو لائل پور بھیج رہے ہیں تو تیار ہیں تو اب کم از کم یہ ناخن اور بال جزوے بدن ہوتے ہیں بدن کا حصہ تو میں اسی پر اختیار رکھتا ہوں یہ اس مٹی میں دفن کرا دیئے کل سردار آمد حضور سے عرض تو کرے گا کہ حضور جنوی کی شائد دفن اندیسی ہو کے کر دیتی ہے نگاہ کرم فرما دیتی ہے وَمَا عَلَيْهِ الْاِلْاِدْا